ناظرین اکرام السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان دونوں ویڈیو کے بارے میں جانیں گے کہ ان ویڈیو کے اندر کیا ہو رہا ہے پہلا یہ ویڈیو ہے یہ مکت المکرمہ کا ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر کچھ خواتین کعبہ شریف کے پاس میں عجیب سی آوازیں نکال لئی ہیں اور اس ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہوا بارش انجوئے کرنے کا اور پھر اس ویڈیو کی نیچے ہمارے مسلمان بھائیوں نے کافی ناراضگی کے ساتھ کمیٹ کیے ہیں کیونکہ یہ خواتین عجیب سی آوازیں نکال لئی ہیں جبکہ اس ویڈیو کی حقیقت اور سچائی کچھ اور ہی ہے دوسرا ویڈیو یہ مدینہ المنورہ مسجد نبوی کا ویڈیو ہے اس کے اندر ایک آدمی ہے دو بچے ہیں ہو سکتا ہے باپ اور دو بیٹے ہوں اور وہ لوگ یہ کر رہے ہیں اب اس کو میں کراٹے کہوں یا ناچنا کہوں اس ویڈیو کے بارے میں بھی جتنا آمیں پتا چلا ہے ہم آپ کو بتا دیں گے پہلے آئیے ایک ایک کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر خواتین کو عجیب آوازیں نکالتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ خواتین اس طرح کی آوازیں کیوں نکال لئی ہیں اس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کو تو پتا آئے پر بہت سارے مسلمان نہیں جانتے کہ اس طرح کی آوازیں یہ خواتین کیوں نکال لئی ہیں ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم نے جب اس ویڈیو کے بارے میں تھوڑی بہت تحقیق کی تو ہمیں ایک اور ویڈیو ملا اس ویڈیو کے اندر بھی خواتین ایسی ہی آوازیں نکال لئی ہیں یہاں پہ وہ ویڈیو چلا دیتا ہوں شاید آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی پھر جب ہم نے اور زیادہ تحقیق کی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ اس طرح کی آوازیں نکالنا یہ عرب بہت سارے ممالک عرب ممالک میں مصر میں شاید ترکی کے کچھ حصے میں ایک کلچر ہے جب یہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لئے اس طرح کی آوازیں نکالنے ہیں اور اس طرح آواز نکالنے کو شاید زغرطہ یا زغرطہ کہا جاتا ہے تو جو مسلمان ان خواتین کو برا بھلا کہہ رہے تھے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی انجوئن نہیں کر رہی تھی ہو سکتا ہے ان کا عمرہ پورا ہو گیا ہو یا کوئی خوشی کی خبر آ گئی ہو یا ان کی کوئی دعا قبول ہو گئی ہو اس لئے وہ اس طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں ہاں یہ غلط ہے کہ کعبہ شریف کے پاس میں اس طرح کی آوازیں نہ نکالیں یہ عدب کے خلاف ہے کعبہ شریف کا عدب ہونا چاہیے غیر مہر مرد ہیں وہاں ہر طرف وہاں پہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے پر ان کو جاہل انپرد قیامت کی نشانی یہ ساری چیزیں مت کہو یہ ان کا اپنا ایک کلچر ہے عرب کے بہت سارے ممالک اور مصر اور ترکی کے کچھ حصے میں لوگ جب خوش ہوتے ہیں تو خواتین اس طرح کی آوازیں نکالتی ہیں یہ ہے پہلے ویڈیو کا سچ اب آتے ہیں دوسرے ویڈیو کی طرف پہلے کام کریں 25 سیکنڈ کا یہ دوسرا ویڈیو دیکھ لیجئے تو یہ دوسرا ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ دوسرا ویڈیو مسجد نبوی مدینہ شریف کا ہے اس ویڈیو کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے جب ہم نے تحقیق کی تو زیادہ تو ہمیں کچھ خاص پتا نہیں چلا بس اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کے ذریعہ میں اتنا پتا چلا کہ یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں اور انڈونیشیا میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں خاص موقعوں پر اس طرح کا اب ناچ بولوں کہ کراٹے بولوں وہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ اپنا کلچر دکھا رہے ہیں بس ہمیں کمنٹ کے ذریعے اتنا پتا چلا اور اس ویڈیو کو جب ہم نے کئی مرتبہ اور زیادہ دھیان سے دیکھا تو جہاں پہ یہ دو بچے اور وہ آدمی کھیل دکھا رہے ہیں ان کے ٹھیک پاس میں ایک خاتون کھڑی ہے برکے والی جس نے ایک کالا سا بڑا چشمہ پہن رکھا ہے ایسا چشمہ اکثر نابینہ لوگ پہنتے ہیں تو ہم یہ اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نابینہ خاتون کی مدد کے لیے یہ لوگ یہ اپنا جو بھی ٹیلینٹ ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ بدلے میں ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے تو اس خاتون کی مدد ہو جائے گی ہو سکتا ہے وہ خاتون ان کے رشتے دار ہو یہ ہمارا صرف ایک اندازہ ہے پر ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ مسجد نبوی میں یہ چیز ہمیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگی کیونکہ اس طرح کے کھیل تماشے اکثر آپ نے سڑکوں پہ یا بزاروں میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اب اگر کوئی مسجد نبوی کے آس پاس سہن میں یا مسجد نبوی کے رستے میں اس طرح کی تماشے کرے گا یا اپنا کھیل دکھائے گا تو جو لوگ عبادت کرنے کے لیے اپنے پیسے خرج کر کے اتنی دور سے آئے ہیں حاضری دینے کے لیے پھر وہ لوگ مسجد نبوی میں جانے کے بجائے تھوڑی دیر کیلئے ہی سہی یا رک کر کے تماشا ضرور دیکھیں گے اس ویڈیو میں بھی آپ اگر دھیام سے دیکھو گے تو آس پاس کچھ لوگ ضرور کھڑے ہیں آج کچھ لوگ کھڑے ہیں آگے چل کر کے پھر یہ کچھ لوگ بہت سارے لوگوں میں تبدیل ہو جائیں گے اس لئے مجھے تو یہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا اور نہ یہ اچھا لگا تو دونوں ویڈیو جن حضرات نے مجھے بھیجے تھے جتنا مجھے پتا چلا پہلے ویڈیو کا تو پورا پتا چلا بتا دیا دوسرے کا تھوڑا کم پتا چلا پر جتنا پتا چلا میں نے آپ کو بتا دیا آگے آپ مسلمانوں تک پہنچائیے اور مجھ سے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں سلام علیکم